جتنی ارخواست جا کے ساتھ میں بھی اس کی حال دیئی کیا کہا کے ان میں سے کوئی خصوصیت بھی میرے اندر دیئی کیا جیتے رہے ہیں آپ کی پیار ہے اور یہ کچھ میں میرے بادشاہ کا کرم ہے کہ اس سے میری عمر سے زیادہ لوگ پیان کرتے ہیں ایسا کہ ایک شاید ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی اور آخری طلبی ہوتی ہے میں جو بات دوں میں اس کی دارت ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایمیج بن جائے ہیں کہ اس نے دادواری بات کرنی ہے اس سے ہٹ کے جب بات کی جائے انہوں کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ بات کو پرداش کرتا ہے میں نے اپلی ایک نظم لکھی دو ہزار چھے میں یہ دو ہزار تیرہ ہو گئے کہ سات سال ہو گئے میں کسی کو سنائی نہیں سکتا دو ہزار چھے جنرے میں پاکستان کیا وہاں پہ دو شنگلی میں نے حالات احسن دیکھے ان حالات پہ کلم رائے دی چکا بات بڑی مشکل ہوتی ہے اپنے اندر سے عیب نکال اپنے اندر سے میں نے کچھ عیب نکال لے اور اور پوری شیعہ قوم کی جو سب سے بڑی ایک آرزو ہے وہ ہر دعا میں ہر مجلس میں ہر معطل میں یہ ہوتی ہے بولا آپ آ جائیں بادشاہ تشریف لے ہیں بادشاہ ضبور کر جائے تو جو لوگ ضبور کر رہے ہیں ضبور کی دعا کر رہے ہیں میں ان لوگوں کی طرف سے بادشاہ سے ایک بات کرنے شاہ رہا ہوں گفتگو میری نوری رہے گی میں وقت کے سلطان سے اور میرے پاس آج کے دن سے زیادہ ملاسکن نہیں تھا کہ میں یہ دعا کر سکتا ہوں بغیر کسی تحبید کے توجہ کرتے ہیں داد نہیں چاہیے میں جب یہ مجھے اکراب مقام کہہ مرائے ضبور امام زمانہ سلام اللہ حمد شلیہ محمد محمد چند دنوں میں ہمارے نوہا خان میں بس گھر آئے گیا کچھ پیس سے شائری کے موضوعات بات ہو رہی اس کو میں نے کہا کہ یہ ایک نظم لکھی سات سال ہو گئی مجھے سمجھ نہیں آرہی میں پابلک پبلک میں سے دادواری باتیں سننے کی عادی ہو گئی ہے اس پر داد نہیں ملے گی تو مجھے بھی مزہ نہیں آئے گا تو بھی کوئی بات نہیں اس نے کہا نہیں تو پھار ایک نہ ایک بندہ آپ کو میسجھ لے کے گھر چلا گیا اہاں مجھے شاہد ایک بندہ پورے مجھے اسے میسجھ لے کے یہ سوچ کے گھر چلا گیا کہ یار آج اس نے بات دی تھی اس میں ایک پسنٹ چاہی ہے تو ایک پیغام میں اپنا آپ بھول کے سامنے رکھنا ہے اپنے وقت کے بادشاہ سے ایک بات کرتا ہے پہلے چھے بیسے ارتضائیہ کے اس کے بعد میں مفتوقی شروع کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں مولا تصورات کی محفل اداس ہے جو یہ کیا ہے نا کہ داعت نہیں ہونہی دے مطلب ہے نہیں کہ داعت دینی نہیں اس کا مطلب ہے کہ صاحب دینا ہے مولا تصورات کی محفل اداس ہے انسان کے شعور کی منزل اداس ہے آنکھوں میں بہرِ عشق ہے ساہل اداس ہے مولا تصورات کی محفل اداس ہے مولا تصورات کی محفل اداس ہے انسان کے شعور کی منزل اداس ہے آنکھوں میں بہرِ عشق ہے ساحل اداس ہے ہاؤں آنکھوں میں بہرِ عشق ہے ساحل اداس ہے آنکھوں میں بہرِ عشق ہے ساحل اداس ہے غیب پر ہر ہمنو کا دن اداس ہے موقع غیب ہرین خورداط کا دن اداس ہے جس مجلس میں میں آج этر قیام نہ گئی یہاں پر باکستان میں دلیا کی جسی جگہ پر میں نے قیام مجلس کے بعد یہ ب saga تھی ahahaha مولا تشریف لے ماتب کے بعد یہی تو عدی مولا تشریف لے ہر ماتبی نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہے مولا تیری تشریف لے آئے نا تیری زندگی میں مولا کی زہرت پر جائے مولا کی نسرت کا موقع مل جائے اور تو غیب میں ہے مومنوں کا تیر اداس ہے اپنے مولا سے کہہ رو پرتہ ہٹا نا کہ میں تیری دید کرسکوں کہ میں تیری دید کرسکوں میں مل کے خدا کے ساتھ محمید کرسکوں جنرل مشاہدے کی بات کروں ہر بندے رہی دیکھا ہے یہاں دیکھا ہے اپنے بندے وطن میں دیکھا ہے داد جو تھی نا مجھے جدی چاہیئے وہ میری کو گئی اور کھر کرنی ہے جس سے آپ نے کوئی نا کہ پیغام لے کے جانا ہے میسیج لے کے جانا ہے کم از کم بستر میں نیت کے سفر میں ایک برطبہ سوچنا صحیح آج 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 آگے کہ اس نے پاہ کیسے اس کی آج تک نمارڈ نہیں کی ہمیشہ یہ کہتا ہے ہم میرے ساتھ بولو توجہ کرو ابھی توجہ نہیں کرتا توجہ اس سے ہمیدر کسی اور طرف توجہ نہ ہو مولا سے کہہ رہا ہوں اپنا کوئی مرے تو مہینوں منائے گم ہم اپنی بات کرو اپنا کوئی مرے تو مہینوں منائے گم لیکن تمہارے گھر کے جنازے میں لوگ کم ہو 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 مہینے سوچ دیانا میں کیا کہہ رہا ہے کہولنا نا بے شکر اپنی کوئی مرے اس کی سب سے بڑی درید یہ آج آپ کی خرош اعضاء دیکھ لیں آج یہاں پر کسی دعوت کا الان ہوتا ہوتا ہے باہر حول تک جگہ نہیں ہوتا ہے آج یہاں پر الان کیا جاتا ہے یہاں پر کوئی افطار وائڈی ہے یہاں پہ کوئی پکنک کا ماحول ہے باہر گاڑیوں کو تھڑا ہو رہی جگہ نہیں اپنا کوئی مرے ہر اس بندے کی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ مولا آ جائے اپنا کوئی مرے تو مہینوں منائے گا لیکن تمہارے گھر کے جنازے میں لوگ کم آلاتِ غیرہ سہن میں اور چھت پہ ہے علم آلاتِ غیرہ سہن میں اور چھت پہ ہے علم مومن کا ایسا ہر عمل ہے باعثِ علم مومن کا ایسا ہر عمل ہے باعثِ علم اور مولا سے کہہ رہا ہے یا اپنے مومنوں کا نازمیر بکنے دے یا اپنے مومنوں کا نازمیر بکنے دے یا نام سے پہلے انہیں شجاہ بکنے دے واہ 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 سبحانہ کا جیو واہ یا اپنے مومنوں کا نازمیر بکنے دے یا نام سے پہلے انہیں شیعہ رہا لکھنے دے واہ شیعت میں کبریہ کے پرستار کم ہوئے ہم شیعت میں شیخ صاحب کبریہ کے پرستار کم ہوئے باطل کے نہیں حق کے عزتار کم ہوئے واہ 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 باطل کے نہیں حق کے عزتار کم ہوئے مسجد بسی ہے اور دیندار کم ہوئے مسجد بسی ہے اور دیندار کم ہوئے تیری قسم کے شاہ کے عزتار کم ہوئے تیری قسم کے شاہ کے عزتار کم ہوئے اور یہ بات اتری ہے میری کامل یقین پہ یہ بات اتری ہے میری کامل یقین پہ گنتی کے عزتار ہے باقی زمین پہ چاہے اسے بات اتری ہے کیا بات کیا بات پہ یہ آپ کی ہے یہ آپ کی ہے کتنے کہا 313 گزدری شیخ صاحب پہ کیا بات اتری ہے ہاں چلو آپ پاکستان تک جاؤ انیا تک جاؤ سینیا تک جاؤ امریکہ تک جاؤ 313 نہیں ہم 313 بھی حق 313 بھی اچھی نہیں 313 بھی وہ نہیں جو میرے مولا کو چاہیے ہم تین سو تیرہ بھی نہیں بس بسلمانوں نے یہ بات سمجھنے میں تھوڑی سی کتاہی کر دی ہے میرے مولا کو تین سو تیرہ ہم بسلمان نہیں چاہیے تین سو تیرہ شلمان چاہیے ماشاءاللہ جس دن تین سو تیرہ شلمان مورے ہو جائیں گے اس دن میرا بادشاہ اس سے پردار ڈا کے ظہور فرما دے گا گنتی کے ازادار ہیں باقی زمین پہ اور مولا حفظ بادشاہ کرم مولا کے ازیدیت سے طرزِ جنگ بدل گیا مولا زمیر جوتھا تیرے سنگ بدل گیا مولا یہی ہتوڑھ کے ہر ملنگ بدل گیا آہ، آہ کسی محاشنے میں سب سے بڑا نشہ کرنے والا اس کو تینہہ بڑا ملنگ کہہ دیا جاتا ہے مولا یہی ہتوڑھ کے ہر ملنگ بدل گیا اور مانا کے ازاداری کا تو سر پرست ہے میں شک مانا کے ازاداری کا تو سر پرستہ ہے لیکن ہر ازاردار آج سر پرستہ ہے واہا واہ واہ کیا بات لیکن ہر ازاردار آج سر پرستہ ہے دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے ہم تنظلی کی طرف جا رہے ہیں دو ازارد کر شیخ صاحبہ کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے جو لوگ مجیسوں کے محامون سے عاشنا ہے دو سنگتے ماتنی ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے جس بات بیٹھ دیو انہوں کی لنگر دیتا ہے انہوں کی ریاض دیتی ہے ان کے لیے کیا پکھائیں ان کو اسی بیٹھنی کو پٹھائیں ایسا ہر پکھائیں مانا کے عزاداری کا سوچو دنی ہم نے جہاں کس طرح رہے مانا کے عزاداری کا تُو سر پرست ہے لیکن ہر عزادار آج سر پرست ہے مولا سے کہاں مومن کے دل میں مومن کے دل میں اب غم فدق نہیں رہا مومن کے دل میں اب غم فدق نہیں رہا مومن کے دل میں اب غم فدق نہیں رہا اس کے لہو میں زہرہ کا نمد نہیں رہا مومن کے دل میں اب غم فدق نہیں رہا اس کے لہو میں زہرہ کا نمد نہیں رہا اس گھر کے جنازوں کا غم طلق نہیں رہا اس گھر کے جنازوں کا غم طلق نہیں رہا تیرا ظہور سن کے دل دھڑک نہیں رہا تیرا ظہور سن کے دل دھڑک نہیں رہا اور آئی ہے کمی اس لیے رب کے کرم میں بھی دعا بانتے دعا ہی بری ہو رہی آئی ہے کمی اس لیے رب کے کرم میں بھی اپنی خوشی مناتے ہیں زہرہ کے گام میں بھی اوہ جب میں خود اس جن کا اینی دعا ہوں اس جگہ پہ موجود ہوں تین جمادیوں ثانی کا میں نے پرسا دیکھا ہے پرسا اٹینڈ کی ہے ماتمداری اٹینڈ کی ہے چار جمادی ثانی کو اسی گھر میں نے ٹی بی چلتا ہوں دیکھا اپنے گھر میں جنادہ کم سے کم چاریز میں چھوڑا نہیں چلتا آئی ہے کمی اس لیے رب کے کرم میں دی اپنی خوشی بناتے ہیں زہرہ کے گام میں بھی مولا مزاج دین پیمبر بدل گیا مولا مزاج دین پیمبر بدل گیا تجھ سے سوال کرنے کا ہنر بدل گیا آتی تھی جہاں سیدہ وہ گھر بدل گیا آتی تھی جہاں سیدہ وہ گھر بدل گیا آتی تھی جہاں سیدہ وہ گھر بدل گیا مومن کی دعاوں کا بھی اثر بدل گیا مومن کی دعاوں کا بھی اثر بدل گیا اور میں کہہ رہا مولا سے ۔۔۔۔۔۔۔۔ تم اس طرح سے آکے ہر دعا قبول ہو۔۔۔۔ تم آئے تو ہر دعا 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 مالک اس کو اس کے درجات پلک پہلے گا چلا گیا دنیا میں تو مالک اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات پر اشان کی دورت ربائی تھی پہلے دوئی مسلم جلی اپنے بہت سکتورت لگا کہتا ہے مجلس کو تماشاں نہ بنا اپنی ہمان کا مجلس کو شیخ صاحب تماشاں نہ بنا شیخ صاحب نے پڑھنا ہے اسنہین شاہ نے نہیں سننا کیوں اسنہین شاہ پڑھ رہے مجلس کو تماشاں نہ بنا اپنی انا کا زہرہ نہ چلی چائیں کہیں سرشے اصاصے مجلس کو تماشاں نہ بنا یہ میرے بادشاہ کا پرسے کی جگہ ہے یہاں پہ کوئی اپنی ذاتی آتو چکر نہیں یہاں پہ کوئی ذاتی بائیک آٹ نہیں کوئی ذاتی دجمنہ میں اس ممبر پہ امام عسیٰ بادشاہ کی قبر کی شبیہ سمجھ کے اس ممبر پہ ہاتھ رکھے جانا کہ اگر بھی اسی بندے کو میرے سے ذاتی کوئی اختلاف ہے نا تو وہ میرے سے ممبر کے بعد مجلس کے بعد حسینیہ کی قدود کے باہر آکھر بیسے بڑھتے ہیں یہاں پہ کوئی میری کسی کے ساتھ کوئی تشمنی کسی ذاتیر کے ساتھ میرا کوئی ہو نہیں ہے کہ یہ پڑھے گا تو میں نہیں سنگا اور کیسی مجلس کو تماشاں نہ پنایا آپ نہیں جانا آ رہا تھا زہرہ نہ چلی جائے کہیں فرشی احساس اور کتنے حقصوص کی بات ہے شیخ صاحب کی جو بندہ مجھے مجلس پڑھتے ہوئی نہیں سنتا بھی میں پڑھ رہا اور وہ مجلس نہیں سنتا میں بیمار ہوگا مجھے پتہ نہیں آتے میں بیٹھ رہا ہوں کمرا میں مجھے پھون کرتا اپنا دیان دیکھتے ہیں یہ کس کی اب کس کا بھائی کھان رہی میرا بھائی بھائی تو مجلس کا بھائی کھان رہی اپنی گشیر تو اس طرح سے آ کی ہر دعا کمبھل ہو دعا تو ہر گھر میں دخولِ بطول ہو مولا ظہور کر کے مجالس کا راز دیکھ مولا سبوتِ قلبِ ماتنی کا ناز دیکھ مولا کبھی تو طرزِ قسی میں ناز دیکھ مولا میرے حسین کی مولا سبوتِ قلبِ ماتنی کا ناز دیکھ مولا سبوتِ قلبِ ماتنی کا ناز دیکھ مولا کبھی تو طرزِ قسی میں ناز دیکھ مولا میرے حسین کی جائے نماز دیکھ مولا میرے حسین کی جائے نماز دیکھ مولا میرے حسین کی جائے نماز دیکھ اور عالم میں بس حسینیت کی جاؤت اچھی ہے عالم میں بس حسینیت کی جاؤت اچھی ہے ماتم نہیں تو زندگی سے مہت اچھی ہے آجیو بے شک دو ان لوہاں پڑھ رہے اس کی سندگی اس کے ساتھ کھڑے ایک ماتم تو لوہے کا بائی کارنا تو ماتم نہیں تو زندگی سے مہت اچھی ہے اور مومن تو تب ہے آج کا یہ بڑا ایک ٹائٹل ہے اس کو کچھ نہیں کہنا کہ یہ بڑا بیٹا مومن ہے یہ بڑا بڑا مومن کیا ہوتا ہے مومن تو تب ہے ماتم شبیر کرے گا ماتم نہیں کتب ہے مومن تو تب ہے ماتب شفیر کرے گا زہرہ کا پاک نام سن کے جھکتی ہو نظر مومن تو دب ہے ماتب شفیر کرے گا زہرہ کا پاک نام سن کے جھکتی ہو نظر یہ سارے بس اس میں پائے جاتے ہوں مگر میرے لیے ہے مادنی کی جوتی تاج سر میرے لیے ہے مادنی کی جوتی تاج سر اور جو خود کو کہہ راتے ہیں زہرہ کے ازادار زہرہ کے کم زیادہ ہیں دنیا کے ازادار بہت ہے جو خود کو کہہ راتے ہیں زہرہ کے ازادار زہرہ کے کم زیادہ ہیں دنیا کے ازادار دنیا کے ازادار سلمان و عفوزت نے ازادار کام کے سلمان و عفوزت نے ازادار کام کے کیونکہ اندرار пойд مولا کیên بھی ماننی مولا دی بھی مان نہیں ہے سرمانوں وہ بزر تھے ازادار کام کے کیونکہ وہ حضور مانتے تھے سب مان کے نو کرتے وہ حسین علیہ السلام کے جو آج کر کے شیعہ ہیں شیعہ ہیں نام کے یہ طبقہ تو یزیدی پرستار بن گیا یہ طبقہ شیعہوں کی بات کرو یہ طبقہ تو یزیدی پرستار بن گیا یہ مجلس ہے تو ان کا کاروبار بن گیا کتری کتری یہ بتا ہے اپنے بیٹھوں نے اس لئے یہ میں بات کرو ہر نمبر سے بات نہیں ہو سکتے زاکر صاحب فلان تاریم کو مجلس پڑھنی ہے پہلے بات تو یہ کہو زاکر صاحب ہونے کیا ہم نے کہا زاکر صاحب جی ستے ہمیں گے ہمیں ہے ہے ایک کسی پانچ میٹھ بات پانچ میٹھ بات دوسرے میٹھ بات چوتھی پانچ منٹ کاروب پر جاکر ملتا ہے جب وہ ملتا ہے تو پھر وہ بچے رکھوانے والا ہوتا ہے وہ پھر اس کو چون محیز کھیتا ہے مجلس پر ماننی بٹی ہے کہ پتہ نہیں آلے کون پہ جائیے اور اسی زاکر کو اگر کوئی دوسرا بانی اس سے دازہ آرپی اوپر دے وہ اس کی مہینے سوٹ پر طرف چلا جاتا ہے انہوں نے حسین بیشت دے انہوں نے حسین بیشت دے کنی فیز لوگوں کے زاکر صاحب میں فیز آرپی آرپی آرپا دے نہیں جی میں دے پندران دے سکنا صرف بانی زاکر نہ پڑا دے ایسے نہیں چاہتا اسے ٹائم بھی کہتے ہیں ہم جانتا کہتا ہے سچی بات ہے شاہ میں غریبہ کی مجلس پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھ دوں گا نیاز نہیں لگا گیارہ پچھے کے لیے گا یہ میں ممبر پہ اپنی یہ بولا کو حاطر نہ دے چاہ کے یہ بات کروں شاہ میں غریبہ کی مجلس پڑھنی ہے اتنی نیاز نہیں لگا گیارہ پچھے کے لیے گا کیا کر رہا ہے یہ طبقہ تو یزیدی پرستار بن گا یہ میں کبھی تو بھی اپنے آپ کو سنا کے اپنے اندر سے کہ ہوں تو میں اپنی انسان کے میرے اندر یہ طبقہ تو یزیدی پرستار بن گیا یہ مجلس پڑھنی کا کاروبار بن گیا اور چاہے میرے حسین سے ہو جائیں دور سب چاہے میرے حسین سے ہو جائیں دور سب چاہے کوئی کرے صفح ماتم کا نا عدب غیر سے کیا توقع ماتم کی عدب بھی اپنوں سے کرنی ہے اپنوں نے آنا ہے جب شیخ صاحب حدقے میں کفیز دار کی تو ان سے توقع کی جانی ہے نا یہ ماتلی ہے یہ اس چیز کا عدب کرے گا یہ اس چیز کی رسپیکٹ کرے گا جب آپ وہ ہی نہیں کرو گے تو آپ اس چیزے سے کیا امیت رکھ سکتے ہیں صحیح با چاہے میرے حسین سے ہو جائیں دور سب چاہے کوئی کرے صفح ماتم کا نا عدب چاہے یہ ذکر روکنے کا ہو کوئی سبب اللہ پڑے گا مجلس شفیر روز و شاشت حسین کو کسی مادمی کے دلوں دنی ہے حسین کو کسی نوحہ کسی بانی کسی حضر آر کی دلوں دنی ہے حسین کو اللہ پڑے گا مجلس شفیر روز و شاشت اور یہ سوچ لو کہ حجت دورانے آنا ہے اپنے اپنے عمال میں نظر کرو اپنے اپنے عجلات جو گھر جا کے گریبان میں نظر مارکے یہ بات سوچنا کہ ایک شیعہ مدد کا سب سے چھوٹا نوپ پر ایک بات کر گیا تھا یہ سوچ لو کہ حجت دورانے آنا ہے زہرہ کا ہی بیٹا ہے جسے مو دکھانا ہے جو جی میں آئی کرو لیکن زہرہ کا بیٹا ہے جب وہ آئے گا تو اسی کو مو دکھانا ہے بس اپنے مولا سے کہہ رہا ہوں اپنے ہی بھول بیٹھے ہیں شانِ رسول کو اپنے ہی بھول بیٹھے ہیں شانِ رسول کو پامال کر رہے ہیں یہ اصلِ رسول کو اور متوقع کرتے ہیں یہ محمد سے بھول کو متوقع آپ نے ہی بھول بیٹھے ہیں شانِ رسول کو پامال کر رہے ہیں یہ اصلِ رسول کو متوقع کرتے ہیں یہ محمد سے بھول کو اب زخمی کر رہے ہیں یہ قبرِ بطول کو مولا سے کہہ رہا ہوں اب تو تجھی پہ آس ہے کہ جب تو آئے گا زہرہ کی زخمی قبر پہ مرہم لگائے گا اب تو تجھی پہ آس ہے جب تو آئے گا زہرہ کی زخمی قبر پہ قبر پہ مرہم لگائے گا اور جو لوگ زیارات کر کے آ چکے رہے ہیں خصوصی دوہ جو نہیں جا سکیم ہے یہ آج کسی اتنے بڑے مسائف کے دن کا صدقہ جھولی اٹھا کے دعا کروں مالے تم سب کو ہم اندر دکھائیں کسی میں بات کرنے جا رہا پھر قبرِ رسول آج بھی روشن ہے کس قدر قبرِ رسول آج بھی روشن ہے کس قدر پر جاتی ہے جب روزہ زہرہ پہ ایک نظار یہ سوچ کے ہو جاتی ہیں آنکھیں کی میری تار یہی سوال اٹھتا ہے پوچھوں پہ دن سے کار کیا سوال ہوتا ہے کیوں روتی ہے سر کھول کے مزار میں زہرہ کیوں روتی ہے سر کھول کے مزار میں زہرہ کیا پھر کھڑی ہے آج بھی دربار میں زہرہ کیوں روتی ہے سر کھول کے مزار میں زہرہ کیا پھر کھڑی ہے آج بھی آدم سے لے کے آپ کے فرط کے عمام تک جتنی اللہ کی حجتیں گدری ہیں ان سب محنت ایک طرف رسول کی بیٹی کی چار گھنٹے کی محنت ایک طرف آپ نے میری بات نفسر نہیں کیا میں نے کہا آدم سے لے کے آپ کے فرط کے بادشاہ تک جتنی حجتیں گدری ہیں جتنے اللہ کے پیغامبر آئے ہیں اللہ کے ولی آئے ہیں ان سب کی محنت ایک طرف اور رسول کی بیٹی کی چار گھنٹے کی محنت ایک طرف میں نے تنویس صاحب سوچا کرتا تھا کبھی کیونکہ اپنے اندر سوچتا تھا کہ اتنا مہنگا تو نہیں تھا باگے پیدر ہیں اتنی کم بہت بڑی چاہیر تو نہیں چھتی ٹھیک ہے ایک باگ تھا لیکن لینے والی تو کائنات کی مالکی تھی جنت کی مالکی تھی بلکہ جنت کے مالکوں کی بھی ماں تھی کیوں چلی گئے کیوں چلی گئے ایک باگ لینے چلی گئے میری سوچ تھی مدلعی ٹھیک تھی یہ غلط مجھے نہیں بتا لیکن میں سوچا کرتا تھا کہ اتنی بڑی مستور اتنا بڑا پردہ اتنے بڑے رسول کی اتنی بڑی بیٹی ایک باگ کے لیے درمار میں چلی گئی سمجھے نہیں آتے لیے آپ سمجھے گی آج بڑی کائنات میں جب کوئی بندہ شیعہ کنھولڈ ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ پوچھو رہے کہ بھئی آپ شیعہ کیسے ہو گئے تو وہ کہتا حق زہران آئے 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 حق زہران مجھبور تک کبھی کوئی بندہ آپ کا ذنیر کا ماتم دے کے شیعہ نہیں ہوتا کوئی بندہ آپ کی مجلس سن کے شیعہ نہیں ہوتا کوئی بندہ آپ کا ماتم دے کے شیعہ نہیں ہوتا آپ کے یہ ٹینٹ کناتے ہیں یہ لنگر کا انتظام کوئی دے کے شیعہ نہیں ہوتا جس کو پوچھو کیوں شیعہ ہوئے وہ کہتا حق سیدہ ہیں بے شک اب مجھے پتا چلا کہ پھر وہ سارے لبیوں کی عباموں کی محنت ہے ایک طرف اس مجھبور کی چارز بندے کے بندہ اگر یہ بی بی دربار میں جاتی تو آج کوئی شیعہ ہوگا بے شک با رہا ہے اگر یہ بی بی دربار میں آجاتی تو کوئی آج شیعہ نہ ایک شیر انگری ہے محسن ردی شیعہ کا ایک شیعہ ہے وہ جب آیت اللہ محسن لکیم کو شیعہ صلح ترجمہ کر کے سنائے گیا تو انہوں نے کہا کہ جس بھی بندے کا یہ شیعہ ہوں اس کو جانتا رہی لیکن جس کا بھی ہے نا اس شیعہ دکھنے کے بعد اس بندے پر جنت راجب ہوگی اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہت دور رہے ہیں میرے پاس آج کے دن سے بڑا اور زیادہ محسن رہے ہیں یہ شیعہ مدینہ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہت جھن رہے ہیں آج چوکر بھی ترجمی بند ترجمی صاحب جائے نہ باتا زیارہ آپ کیلئے مکہ مدینہ جاتا ہے تو لوگ آگئے یہ کہتے ہیں یار اوپر تو سپیکر میں نے دیکھیں مکہ کے سپیکر بڑے اچھے مدینہ میں جو وہ اے سی کا انتظام آنے شیخ صاحب وہ کہتے ہیں بہت اچھا ہے وہاں کی سڑکیں جو ہے مکہ مدینہ کیا آپ کمال کی سڑکی امت منا دی کبھی کسی بندرے آگئے نہیں کہا یار میں نے دیکھا رسول کا روزہ اتنا آباد تھا رسول کی بیٹی کی قبر مجھے نہیں جاتا ہے کسی کو تو آگئے یہ بھی کہنا چاہیے کسی میں تو اتنی قہرت مونی چاہیے کہ آگئے یہ کہ یار میں رسول کا روزہ دیکھا اتنی روشنیاں اتنا چراغاں باپ میں دیکھا اتنی آبادی ہے اور اس کے سامنے یہ رسول کی بیٹی کی قبر ہونی چاہیے نہیں مجھے قبر مہنگ دیکھا ایک ایرانیز آ کر رہا نزیر صاحب جنت البقی کے باہر گڑا ہے اور وہاں مجلس پڑھا آنکھوں سے اس کی آنسوں پہہ رہی جتنی اس کو اجازت ملی وہاں پہ جتنی اس کو وہاں پہ چانس مل سکا اب وہ مجلس پڑھ رہا ہے جناب سیدہ کی قبر کی طرف دیکھ دیکھ کے رو رہا ہے مجلس پڑھ سے پڑھتے ہیں چانس اس کا روپ پر کیا روزہ روزہ سکتی وہاں پہ آبادی اور چراغا اور مائٹے دیکھیں اس ایرانیز آ کر اپنی مو سے پیر ساختہ نکل گیا کہتا ہے یا رسول اللہ اپنی ایران آ کے دیکھ تیرا ایک بیٹا آنکھا دیکھ ہم نے تیرے رضا کا کیسا شاندار روزہ تعمیر کی ہے کیا اچھا ہوتا اگر تیری بیٹی چن tienی میٹے جن matching ہمارے ایران آجاتی ہم اپنی بیٹیوں کا زیور بیچ کر ہم اپنی بیٹیوں کا زیور بیچ کر تیری بیٹی کا روزہ تعمیر کرتا ہے کبھی ایران آدے تو دیکھ تیرا ایک بیٹ آیا آج ہی جو لوگ وہاں پہ زیادہ کہتے ہیں جاتے ہیں نیسے حضرت پتی میں سید تو درتے درتے نا ایک ہوتا ہے کہتے ہیں وہاں پتھر بڑھے ہیں اتنا کہنے کی جاتے ہیں نہیں کہ ان کے آپ کی سکھو بتا سکتے ہیں ایک ہوتا دوہا پڑھنا ہے مجھے تھوڑا سا بس میں اپنے وقت سے کافی زیادہ پڑھ گیا اور جتنے آسوا ہے اس کے مجیس کے لیمے چاہئے تھے چار گھنڈے چھپ کر کے گھڑتے ہیں دربار میں میں نے کہا ہے چار گھنڈے رسول کی بیٹی رسول کی دکلوں کی بیٹی باپ کے نوکٹر کے دربار میں چھپ کر کے گھڑتے ہیں میرے پاس صرف لفظ ہے آپ نے محسوس کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور وہ منظر جو میں آپ کو لکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو لطور آئے گا آج رات کے لیے کبھنے کے لیے کبھی ہوئے تھے چار گھنڈے کائدار کے سلطان کی بیٹی کائدار کے رسول کی بیٹی باپ کے چار سو نوکٹر کے درمیان چھپ کر کے کھڑی رہی چار سو نوکٹر کرسیوں کے بیٹھ کے کسی تشیر پر ہاتھ کے پتہ نہیں کوئی حیرت کرتے ہیں چار گھنڈے بعد کبھی نہ کہتا ہے کیوں آئی ہے؟ چار گھنڈے بعد کبھی نہ کہتا ہے کیوں آئی ہے؟ بی بی نے اپنی کامچی کی چادر سے ایک تحریر نکالی نکال کے کہا میرے بابا نے میرے نام یہ بارو کیا تھا تم نے میری چاہدیر سے میرے آمیل نکال دی ہے تم نے میری بابے پتک پر قبضہ کر لی ہے یہ تحریر میرے بابا میرے نام کر کے تھے میرا حق واپس کر دو میرا بابا واپس کر دو اس میں غیرت اٹھا اس نے سیدہ کے آسے چھپڑ کی تحریر لی چار سو پہ غیرت موقٹر میں کرسی پر بیٹھ کے رسول کی تحریر پڑی پہ بیٹھا رہا نبی کی تحریر چار سو نوکر میں پھرائی گئی سیدہ کی بیٹی چھپ کر کے ایک اوز میں کھڑی نوکروں پہ تحریر دیکھتی رہی یہاں چاہتے ہیں کہ ایک پہ غیرت اٹھا ہو گئی ہوتے ہیں کہ ہاتھ سے تحریر چھپڑی اس نے تحریر چھپڑنے کے بعد اس کے دکڑے کرنا شروع کیے سیدہ چھپ کر کے کھڑی دیکھتی رہی اور میں مادرہ چاہوں تو اس مندل سے عرکتی رہی اور میں مادرہ چاہوں تو اس نے تحریر چھپڑے کر کے اگلی پر رکھے پھر پہ غیرت اپنے نچے صدق سے صور کی سمد کے اوپر اس نے دھول اکشن کیا صدق میں دھول اکشن کیا صدق نے دھول نے اس درن صور کی سمد کو ہواں میں بڑا دیا ہواں میں ہواں میں تھے ہواں میں سے ٹکڑے سمد کے زمین میں آئی نہیں تھے ادھر سے سیدہ کی آواز ہے اس سیدہ کی آواز ہے پیزہ مجھے پکڑ لے میں کھڑی نہیں ہوگا لے گا میرے پکڑ پہ میں بطاقت نہیں رہ گئی بس میں آئے مجھے بس وہ جتنی صدق سے چونی گئی سیدہ مسلمت لے کے کھاراں رسول کے دنیا سے جانے کے بعد اکھائی سمر مرس پر دنیا سے گئے دو جماعتی لفظوں پر تھے پانچ دل بعد سیدہ درپار گئی پانچ دل بعد سیدہ درپار سباپل چاہیتی ایک روایت کرتا ہے بندہ وہ سننے کا نام نہیں لینے چاہتا روایت کرتا ہے شیخ صاحب بندہ کہتا ہے میں نے سنا ہے شام کے بندے پر روایت کر رہا مدینہ کے پتیر پر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ رسول کی بیٹی ناراض ہے کہ لوگ میرے باپنا فاتحہ پڑھنے نہیں ہیں میں نے بڑا چھپا کے پڑھا ہے شام کے بندے پر مدینہ یہ بندے نے خاتر لکھا اور اس خاتر میں نے کہا سیدہ کے میں نے سنا ہے رسول کی بیٹی ناراض ہے کہ مسلمان میرے بابا کا فاتحہ پڑھنے کی جائے کہتا ہے میں نے ایک دن کہا میں رسول کا فاتحہ پڑھنے کی تحریف پڑھنے چلا جاؤں گا کہتا ہے میں نے ساتھ چاریس بندے آٹھ تازیانے ہیں آٹھ تازیانے ہیں دیر ساری دریڈیاں ہیں آگ لگانے کا سامان ہے کہتا ہے یہ چیزیں لے کے میں بطول کے دروازے پہ پیچھ بطول کے بابا کا فاتحہ پڑھنے کی دروازے پہ تشتگلی میں نے آشتہ آشتہ ایک مجھے تک جانت پہنچو کرتے ہیں کہتا ہے میں چاریس بندے ایک آٹھ تازیانے لکڑیں ہیں ساری آگ لگانے کا سامان لے کے بطول کے دروازے پہ کیا ہوں میں نے جاکہ تستک دیئے اندر سے ایک مستور باہر آئے اس نے کہا تُو ڈاؤن ہے اس نے کہا میں بطول کی تنیز فزہ ہوں میں نے کہا علی کو باہر بھیج بجتان نے کہا علی باہر نہیں آسکتے میں نے کہا علی کو باہر بھیج نہیں تو میں بردہ کرائے بغیر سارے بندے لے کے اندر سارے جانتے ہیں ہوا میں حلیق باہر لے کر آنگا یہ بندہ کہتا ہے کہ وہ مسلور اندر چلی گئی سید بندہ نہیں ہے وہ وہ بلاہب ہیں وہ بے شب بہتر ہوتا ہے بے شب بلاہب ہیں اور ہر شبہ جو بلانت کیا تو تمہارے چھتے موالا کا فرمائے کہ ہر شبہ جو بندہ میری دادی بھول کرتے ہیں اللہ اس کو اس لانت کے بندر شب سے ایک سبتہ باہت تکا ہے اور اس کو بلاہب ہوتا ہے ہر کشمن پہ ہر لبے لانت کیا تو اور اگر یہ بغیرت نہ ہوتا اپنا قرولانا ہوگی ہے ہاں ہاں بیوی اندر چلی گئی تھوڑی دار بعد در بیڈة کی پچھے در رسول کی بیٹی آئی رسول کی بیٹی نے کہا تم کون ہے میں نے کہا تم کون ہے انہیں کہا میں رسول کی بیٹی ہوں میں نے کہا علی کو باہر دیکھ میرے ک've کو باہر دیکھ اس نے کہا علی باہر نہیں آسکتے علی قرآن جمع کرنے میں مطلوب ہے علی قرآن جمع کرنے میں مطلوب ہے علی میں 가서 کو Elizabeth automated کھولوں میں رہی علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے علی باہر نہیں آسکتے علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے علی باہر نہیں آسکتے یہ کھتہ کہتا ہے میں نے بدول کو کہا بدول یہ عورتوں والے بہانے نہ کر پوہی ہنے бес شہار زیر بدول یہ عورتوں والے بہانے نہ کر بدول یہ زنان نا بہانے نہ کر مبلو کار علیٰ کو باہر بھیج علی کو باہر بھیجری تو میں اندر آجاؤں گا بس یہ کہتا ہے نبات کے ساتھ کے لئےisko tunnels جدیر بھائنے جو زوردود پاپیظیم سنت ہے ، براہر پاس پردھے ذا کیا Dilرؑ کم ط이라ھیمنا کے لئے اب ہم نے اکیلی تمہیں دیکھوٹ پاس پاnasی ہمیں دعویس ضن مطابعہ کر دائیں رنگ ہے تو جس سیدیف qn یقین دändealog بھائے رنگ ایک اچھ رنگیں دروازہ رسول کی پیٹی کے اوپر آگے دروازہ رسول کی پیٹی دروازہ رسول کی پیٹی کے اوپر جا پڑا بدول لیچے رسول کی پیٹی اوپر چلتا ہوا دروازہ خانج 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 Building خانج مرحبا 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 مرحبا